اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے عید اسپیشل کے لیے بہت ہی خاص قسم کے کباب بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے چٹکھارے دار تندوری شامی کباب جسے بنانے کے لیے میں نے اس میں انڈے کا بلکل بھی استعمال نہیں کیا ہے اس کے باوجود بھی کباب نہ تو آپ کے فرائے کرتے ٹائم ٹوٹیں گے اور نہ ہی چپکیں گے آج آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست آسان اور مزیدار ریسپی شیئر کرنے والی ہوں عید پر جسے بھی یہ کباب بنا کر کھلائیں گے وہ آپ سے ریسپی ضرور پوچھے گا سب فین ہو جائیں گے آپ کے کہ اتنے زبردست کباب آپ نے بنائے ہیں تو اس کے لیے آدھا کلو چنی کی دال لیں گے چنی کی دال کو میں نے پہلے سے بھگویا نہیں تھا صرف میں نے اسے واش کیا ہے اچھی طرح سے اس کے بعد اس میں گوشت آپ نے شامل کر دینا ہے ایک کلو بغیر ہڈی کا گوشت ہے یہاں پر تو میں بیف کے ساتھ بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو مٹن یا چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ایک کلو گوشت لیں گے اس طرح بوٹیاں آپ نے لینی ہے اور آپ نے یہاں قیمہ استعمال نہیں کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کباب آپ کے بہت اچھے بنے تو آپ نے بوٹیاں ہی استعمال کرنی ہے گوشت کی قیمہ نہیں بنانا ہے اب اس میں ڈالیں گے تین ٹیبل سپون بھر کے ثابت دھنیا ثابت دھنیاں سے بہت اچھی اس میں خوشبو آئے گی آدھی پیاز اس میں اٹ کر دیں گے رفلی کٹی ہوئی ساتھ میں نمک ایک ٹیبل سپون اس میں اٹ کر دیں ایک ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر اچھے کلر کے لیے ایک ٹیبل سپون سونف کا پاورڈر ساتھ میں ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ مزید میں نے تھوڑی سی اور ڈالی ہے ساتھ میں تین سے چار عدد تیز پات کے پتے شامل کر دیں چار بڑی الائچی ایک ٹیبل سپون زیرہ تو یہ ثابت مسالے اس میں چلے گئے اس کے ساتھ لہسن لیں گے یہ میرا فریز کیا ہوا لہسن ہے تو یہاں پر تقریباً پچیس سے تیس جوہے لہسن کے ہیں ادرک میں نے لی تھی دو انچ کا ایک ٹکڑا لیا تھا اور اس طرح سے کٹ کے اس میں شامل کر دیا ہے اب اس میں حضب ضرورت پانی شامل کر دیں گے اتنا کہ گوشت اس میں اچھی طرح سے گل جائے تو یہاں پر تقریباً میں نے چار گلاس کے برابر اس میں پانی شامل کر دیا ہے پریشر کوکر کے حساب سے آپ بھی اپنے ڈالیے کا پانی تو یہاں پر اب اسے کور کر دیتے ہیں پریشر لگا دیتے ہیں تو ٹوٹل یہاں پر پچیس منٹ کے لیے میں اسے پکا رہی ہوں پچیس منٹ کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں پانی اس کا تقریباً ڈرائے ہو گیا ہے تھوڑا سا ہی موجود ہے تو یہاں پر اس کا پانی یہ سارا ہم نے ڈرائے کرنا ہے اچھی طرح سے اور اس کے بعد اس میں جو ثابت مسالے دکھ رہے ہیں نا تیز بات کے پتے یہ ہم اس میں سے ہٹا دیں گے کیونکہ ان کا فلیور اس میں آ چکا ہے تو یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کا پانی ڈرائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس مسالے کو پیس لینا ہے کباب کا مسالہ آپ چاہیں تو چوپر میں ہی پی سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ سلپر پیسیں یا پھر میں تو پریشر کوکر میں ہی پیس لیتی ہوں چمچ کی مدد سے تو اس طرح سے جو گوشت کا ریشہ ہوتا ہے وہ بہت ہی زبردست آتا ہے کباب میں اب یہاں اس موک اس میں لگائیں گے کیونکہ ہم تندوری کباب بنا رہے ہیں تو آپ نے کباب کا یہ مکسٹر پیسنے کے بعد اس میں اس موک لگانا ہے اس سے تندوری فلیور آئے گا اس میں اور یہ کباب آپ کے بہت ہی یونیک اور بہت ہی مزے کے بنیں گے تو یہاں دیکھیں میں نے دس منٹ کے لیے کور کر دیا تھا اب ہم اسے ہٹا لیتے ہیں تو یہاں بہت اچھی سی اس میں خوشبو آ چکی اب ایک ٹیبل اسپون گرم مسالہ پاورڈر اس میں ایٹ کر دیا ہے ساتھ میں ہرہ دھنیا اور پودینہ شامل کر دیں گے ایک گڑی پودینہ لیا ہے ایک گڑی ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا میں نے تھوڑا زیادہ لیا تھا آپ نے بھی ہرہ دھنیا زیادہ لینا ہے ساتھ میں ایک میڈیم سائز کی پیاز میں نے بلکل بارک چاپ کر کے لیے ہری میرچے لیے ہیں دس سے بارہ عدد میرچوں کو بھی میں نے چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیا تھا آپ بارک بارک کٹ کے بھی لے سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے ملا لینا ہے اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے بس ایک چیز کا دھیان رکھئے گا کہ جب آپ نے دال اور گوشت کو گلاتے ہیں تو اس میں پانی نہیں رہنا چاہیے اگر آپ کا یہ جو آمیزہ ہے یہ مکسچر ہے یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوگا تو کباب آپ کے ٹوٹیں گے بھی اور بکھر جائیں گے فرائے کرتے ٹائم تو اس طرح کی تھکنیں سونی چاہیے اس کی اگر ایسا نہیں ہو تو پھر آپ اس میں کان فلور تھوڑا سا ایٹ کر لیں تاکہ آپ کے کباب ٹوٹے نہیں کان فلور ڈالنے سے بھی کباب جو ہیں وہ بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں نہ بکھرتے ہیں تو یہاں پر آپ چھوٹے بڑے جس سائز کے دل چاہے کباب بنا سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اسے شیپ دینی ہے گول شیپ اور اس طرح سے تھوڑے سے پتلے پتلے کباب بھی بنا کے ہم تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے آسانی سے ان کی شیپ بن جاتی ہے تو یہاں پر یہ کباب بنانے کے بعد میں نے فرز کروں گی تو آپ بھی آج ہی یہ کام کر لیں ایت پر بڑی آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے تو مہمانوں کے لیے یہ کباب یا پھر ایت کی دعوت کے لیے بنائیں یہ اسپیشل کباب جسے بھی بنا کے کھلائیں گے آپ کا وہ فین ہو جائے گا آپ سے ریسپی ضرور پوچھیں گے کیونکہ واقعی میں بہت ہی مزے کے چٹپٹے مزے دار سے یہ کباب بن کے تیار ہوتے ہیں تو آپ نے بس اس طرح سے یہ کباب بنا کے فریز کر لینے ہیں تو یہاں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے یہاں پر ہمارے ماشاء اللہ الحمدللہ بہت دھیر سارے کباب بنے ہیں یہ دیکھئے تقریبا ہمارے 45 کباب بن کے تیار ہوئے یہ دیکھئے تو اب جو یہ ایک پلیٹ ہے جس میں زیادہ کبابیں یہ سارے میں فریز کر لیتی ہوں اور تھوڑے سے میں آپ کو فرائے کر کے بھی دکھاؤں گی تو چلیے ہم کباب فرائے کر لیتے ہیں اب آپ کو میں کباب فرائے کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں پر کباب کے لیے بہت زیادہ آپ نے آئل کا استعمال نہیں کرنا ہے تھوڑے سے آئل میں یہ فرائے ہوں گے تو یہاں ہم نے انہیں شیلو فرائے کرنا ہے گولڈن کلر آنے تک ایک سارے سے آپ انہیں فرائے ہونے دیں اس کے بعد ہی آپ نے ان کی سارے چینج کرنی ہے تو آپ نے دیکھا اس میں میں نے کوئی انڈے کا استعمال نہیں کیا نہ کباب بناتے ٹائم اور نہ ہی میں نے کوئی اوپر سے اس کی کوٹنگ کیے تو میں ڈائریکٹ ایسے ہی یہ کباب آپ کو فرائے کر کے دکھا رہی ہوں تو اس طرح کا لال سرخ کلر آنا چاہیے تب ہی یہ مزے کے لگتے ہیں کھانے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لکن کی آتی ہے تو اس طرح سے خوبصورت سرخ کلر آنے تک آپ نے انہیں فرائے کر لینا ہے باہر سے یہ بہت ہی کرسپی لگتے ہیں اندر سے بہت ہی ریشے دار جوسی اور مزے داری کباب بن کے تیار ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں بہت ہی مزے دار سے ہی کباب ہمارے فرائے ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ آپ ان کی لک چیک کیجئے کتنے زبردست لگ رہے ہیں دیکھنے میں کھانے میں بھی بہت ہی مزے کے بنے ہیں ریشے دار بنے ہیں تو آپ لوگ ضرور یہ ریسپی ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ سب کو کیسی لگی ہے آج کی یہ ریسپی تندوری شامی کباب کی جو کہ کھانے میں بہت ہی چٹ پٹے اور لا جواب بن کے تیار ہوئے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو چھ لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ